اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر سیون کے ٹاپک پریشر کو what do you mean by pressure جیسے یہ مطلب عام ورڈ ہے نا عام ورڈ ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مطلب پریشر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جب میں پریشر کی بات کرتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ دباؤ یہ وہ ایسے کلاس میں بھی آپ لوگ کہتے ہوتے تھے ابھی پریشر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ what do you mean by pressure ان لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ pressure is the force per unit area ٹھیک ہے کہ مطلب کتنی area پہ کتنا pressure لگ رہا ہے ٹھیک ہے pressure کا definition ایسا ہے force per unit area ٹھیک ہے اس کو denote ہم کرتے ہیں پی سے mathematical form اس کا ہے pressure is equal to force divided by area ٹھیک ہے یا پی is equal to f divided by a کے مطلب کتنی area پہ کتنا force لگ رہا ہے ٹھیک ہے کتنی area پہ کتنا force لگ رہا ہے ایسی ہی ایک ہم چیز ڈسکس کریں گے ادھر اس کا ہم اگر دیکھ لیں unit اگر ہم اس کا دیکھ لیں تو کیا unit ہو سکتا ہے پی is equal to force کا unit ہے newton divided by area کا unit ہے میٹر سکوئر تو pressure کا unit ہے ہمارے پاس newton پر میٹر سکوئر یا ہم one یہ pressure کا ہم unit جو ہے پاسکل بھی لے سکتے ہیں مطلب one newton by one meter square کو ہم one پاسکل کے equal suppose کرتے ہیں اور پاسکل کو ہم denote کرتے ہیں پی ایسے تو ہمارے پاس pressure کی unit کیا کون کون سے آگئے ایک unit ہے ہمارے پاس newton پر میٹر سکوئر اور دوسرا unit ہے ہمارے پاسکل ہم یہ دونوں units جو ہے pressure کے لیے use کر سکتے ہیں ابھی main چیز of consideration جو ہے وہ ہے pressure اور area کے درمیان relation اگر ہم لوگ دیکھنے pressure اور area کے درمیان کونسا relation ہے ظاہر انورس ریلیشن ہے اور انورس ریلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز کم ہوتی ہے جب ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے تو دوسری چیز بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم area of contact of the force کو دیکھیں کہ مطلب force کتنے area پر لگ رہا ہے اس کا diagram ادھر given ہے ٹھیک ہے thump pin thump pin یہ ہے ٹھیک ہے ایک اس کا یہ بالکل یہ نکیلا سا portion ہو گیا ٹھیک ہے یہ sharp end ہو گیا اور ایک اس کا یہ جو ہے یہ base والا end ہو گیا دونوں انگلیاں same ہیں ٹھیک ہے دونوں انگلیاں same ہیں they are asking کہ اگر ہم same انگلیاں ہیں اور same force لگا لیں ایک سائٹ پہ پر ہے یہ ایک سائٹ پہ ایری of contact کم ہے تو ادھر پریشر زیادہ فیل ہو رہا ہے ہمیں اور ایک سائٹ پر ایری آف کونٹیکٹ زیادہ ہے اس کی بنسبت تو ادھر ہمیں پریشر کم فیل ہو رہا ہے یہ دوسرے انڈ کی بنسبت تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پریشر اور ایریا کا ہمارے پاس انورس ریلیشن ہے اور انورس ریلیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی چیز کا ایریا کم ہو تو ادھر لیس فورس سے آپ جو ہے زیادہ پریشر اپلائی کر سکتے ہیں تو پریشر کا سارے کا سارے ڈیپینڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایریا پہ ہوتا ہے اور ایریا اس کے بالکل انورس ہوتی ہے ٹھیک ہے پریشر اینڈ پریکنگ آپ نے کبھی غبارہ جو ہے غبارے کو ایسی نیڈل لگا کے آپ نے پوڑا ہوگا کبھی ٹھیک ہے تو یہ اس میں بھی پریشر کا ایک وہ ہے فور اگرامپل یہ بلون ہم لے لیں دو سیم بلونز لے لیں ٹھیک ہے ایک انگلی میں میں نیڈل پکڑوں اور ایک انگلی میں بلون کے آگے لگا مطلب سیم انگلیاں ہیں نا ٹھیک ہے اور سیم فورس سے اپلائی کر سکتے ہیں تو انگلی جب میں اس کے اندر ایسے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو انگلی سے یہ بلون جو ہے بلاسٹ نہیں ہوتی اور جب میں نیڈل ایسے ٹچ بھی کر دیتا ہوں تو بلون جو ہے بلاسٹ ہو جاتی ہے ایسے کیوں بکوز نیڈل جو ہے نیڈل کا ایریا آف کونٹیکٹ کم ہے تو ایریا آف کونٹیکٹ کم ہے تو وہ ان ایس سک زیادہ فورس اپلائی کر سکتے ہیں بنیزبت اس انگلی کے اگر ایک انگلی خود جو ہے اس بلون کو ٹچ کر لیں بکوز انگلی کا ایریا آف کونٹیکٹ زیادہ ہے یہ نیڈل کی نیزبت ٹھیک ہے تو ادھر یہ چیز ڈسکس کی ہوئی ہے کہ انگلی سے کیوں بلون نہیں پڑتی اور نیڈل سے کیوں پڑھ جاتی ہے ادھر یہ جو ہے ہیلز کا مسئلہ ہے اگر عورتیں اکثر یہ ہائی ہیلز پہن لیتی ہیں ٹھیک ہے تو ہائی ہیلز سے اکثر یہ پین زیادہ فیل ہوتا ہے ان کو ٹھیک ہے پین زیادہ فیل ہوتا ہے اور ایک اور بھی بات ہے مطلب یہ ان کی جو پیر ہے نا یہ فیٹ پہ جو ہے پریشر زیادہ فیل ہوتا ہے ادھر سے تجول کیوں کہ اگر فلیڈ ٹھوز کو دیکھ لیں فلیڈ ٹھوز میں انہ Felix خ ליقipped کا فیجام فیل کافی زیادہ ہے وہiejہ فیار آف کانٹیک ٹھیک ہے سے میں بھی اسی کیوں کو بیٹ گیا اور کہργ کم کافی کافی کما کر دیاぎ ہے کہ یہی ہائی ہیلز پشین بھیٹ بھی کو پرشنش نیسے یقی ہو گا ہے بندے کو اور پریشر میں وہ مطلب انسٹیبل وہ فیل کرتا ہوتا ہے تو ایک یہ اس کا وہ ہے اگزامپل اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایٹموسفیرک پریشر what do you mean by ایٹموسفیرک پریشر ٹھیک ہے ہم ایدر کہتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر ٹھیک ہے ایٹموسفیرک کس چیز سے نکلا ہے پریشر تو آپ لوگ جان گئے ہو بھی ٹھیک ہے ایٹموسفیر نکلا ہوا ہے ایٹموسفیرک نکلا ہوا ہے ایٹموسفیر سے ایٹموسفیر سےouse سے یا گیس گیس سے ٹھیک ہے اور سفیر نکلا ہوا ہے سفیر نکلا ہوا ہے زون سے ٹھیک ہے تو ایٹموسفیر کو ہم کہتے ہیں زون آف گیسز آراؤنڈ اس زون آف گیسز آراؤنڈ اس ابھی یہ جو ہماری اردگیت جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بتا دیا کہ پنکا چل رہا ہے جو پنکا چل رہا ہے وہ ایک ہمیں ہوا دے رہا ہے نا ہوا مجھے فیل ہوتی ہے اپنے فیس سے ایسے ٹچ ہوتے ہوئے مجھے فیل ہوتی ہے اپنے ہاتھ پیروں سے مجھے فیل ہوتی ہے ہوا جیسے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں یا باہر اگر آندھی چلتی ہے ٹھیک ہے آندھی یہ طوفان آ جائے تو آپ کو ہوا فیل ہوتی ہے مینز آپ کے کپڑے شپڑے وہ جو ہے ایسے ہیلاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بالکل درختوں کو بھی ہیلاتا ہوتا ہے یہ ہوا جب آتی ہے تیز تو مطلب یہ ہے میری بات کا کہ یہ جو گیسز ہیں یہ آپ پہ ایک پریشر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب تیز آندھی یا طوفان آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا تو پریشر زیادہ ہوتا ہے مگر نورملی اگر ہم دیکھ لیں میں ابھی ادھر ایک کول کام سیچویشن میں بیٹا ہوا ہوں تو میرے اردگیت یہ زون آف گیسز پریزنٹ ہے ٹھیک ہے زون آف گیسز پریزنٹ ہے یہ گیسز کنٹینیوسٹی رینڈم موشن میں ہوتے ہیں اور یہ گیسز کنٹینیوسٹی ہم پہ ایک پریشر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گیسز ہم پہ ایک پریشر اپلائی کرتے ہیں کنٹینیوسٹی تو اس پریشر کو ہم کہتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر تو میں اس کا دیفنیشن ایسے لکھ لوں گا کہ ہمارے ایٹموسفیرک پریشر کو ہم پہ ایک پریشر اپلائی کرتے ہیں تو اس پریشر کو ہم کہتے ہیں ایٹموسفیرک پریشر ٹھیک ہے ابھی ایٹموسفیرک پریشر کو ہم یوز کرتے ہیں کن چیزوں میں مطلب ویڈر فورکاسٹنگ میں ہم یوز کرتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہم اس سے کر سکتے ہیں ویکیوم کلینر ایٹموسفیرک پریشر کی روموک کرتے ہیں ایک سرنج میں ہم فلویڈ بڑھتے ہیں وہ ہم ایٹموسفیرک پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں مطلب اس پریشر کی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہوتی ہیں اس دنیا میں ٹھیک ہے تو ادھر ایک چیز گیون ہے کہ ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ ہے 1.013 ٹھیک ہے کتنا ہے ہمارے پاس ایٹموسفیرک پریشر ہے 1.013 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایٹموسفیرک پریشر اب بھی میں نے کہا تھا کہ 1 نیوٹن پر میٹر سکوئر کو ہم پاسکل کہہ سکتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1.013 ٹھیک ہے ہم ان چیزوں کو ایٹم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب 1 ایٹموسفیرک پریشر is equal to 1.013 ٹھیک ہے نیوٹن پر میٹر سکوئر اور پاسکل ٹھیک ہے تو 1 ایٹم ایسے اگر 2 ایٹم ہو تو اس کے ساتھ 2 کو ملٹیپلائے کرو 3 ہو تو 3 کو ملٹیپلائے کرو ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ یونٹس کے درور ڈیفائن کر سکتے ہیں مطلب نیوٹن پر میٹر سکوئر ہم ایٹموسفیرک پریشر کا یونٹ لے سکتے ہیں پاسکل بھی لے سکتے ہیں اور ایٹم بھی لے سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ایک یونٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بار ٹھیک ہے یہ جو ویدر میپس ہوتے ہیں نا ان میں اکثر بارز میں گیون ہوتی ہے چیزیں تو 1.00x10x5 پاسکل اس کو ہم 1 بار کہتے ہیں ادھر دیکھو یہ 1.013 اور 1.00 میں بہت منوٹ سا فرق ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ایک فرق ہے ہمارے پاس بلکل چھوٹا سا ایک ہمارے پاس اس میں ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو ہم آل موسٹ کہہ سکتے ہیں کہ 1.00x10x1 بار کے ایک فرق ہے آل موسٹ ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایٹموسفیرک پریشر کی یونٹس آگئی ابھی یہ جو ہے یہ ایٹموسفیرک پریشر ہم کو ایسی فیل نہیں ہوتا میں بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی پریشر کچھ بھی فیل نہیں ہوتا پانی کا جو پریشر ہے نا اگر آپ لوگ سویمنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم پانی کے سرفس پر بلکل تیر رہے ہوں تو ہمیں کوئی بھی مطلب ایسا پریشر سا فیل نہیں ہوتا جب ہم پانی میں ایک ڈائیف لگانے بلکل نیچے چلے جائے تو ہمیں وہ پریشر بڑھتا ہوا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں وہ پریشر بڑھتا ہوا فیل ہوتا ہے تو ایسی ہی ایٹموسفیرک پریشر بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے اوپر مطلب یہ پریشر لگ رہا ہے مگر ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے اس کی میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں ایک ٹین کین آپ لے لیں لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹین کین کے اندر ہوا ہوتی ہے تب ہی اس کا وہی والا شیپ بنا ہوا ہوتا ہے یہ ویکیوم کلینر لگا کے اس چیز سے ایسی یہ ہوا نکال رہے ہیں تو ہوا نکلنے کے ساتھ یہ ٹین کولیپس ہو جاتی ہے یا جوس کا جو ہوتا ہے نا جوس کا جو ڈپا ہوتا ہے آپ جوس پیتے ہوتے ہو جب جوس ختم ہو جائے تو آپ وہ ہوا اگر کھینچ لیتے ہو اس ٹرا سے تو وہ جوس کا ڈبا کولیپس ہو جاتا ہے وہ کیوں کلیپس ہوتا ہے بھائی مطلب اس کے اندر ہوا موجود ہے اس کے اندر کا اٹماسفہر اور باہر حقا یہ ٹرا سے دیiper ہوتا ہے تو اگر آپ اندر کا پرشا نکال دو اندر کا پرشا نکال دو تو پھر تو باہر والا ویترز زیادہ ہوجاتا ہے نا تو یہ باہر والا مشیر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ویترز ڈپ پرشا کو jangan بھی ہوتے ہو Charge ہائی پریشر سے لو پریشر ایریا میں مٹیریل نے ٹرانسفر ہونا ہے لازمی ٹھیک ہے تو تب ہی ہمارے پاس یہ ٹن کین یا یہ ڈبا کو لیپس ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی جو ہے سب سے بڑا پروف ہے ہمارے پاس اٹموسفیرک پریشر کا ریزلٹنگ کو لیپس آف ایک ایلسٹریٹس پریشر دیٹس آل ایراؤنڈ تو ہمارے اوپر بھی یہی پورس لگ رہا ہوتا ہے ایسی ہی جتنا ہی ہم اوپر ایلسٹیوٹ پہ جائیں گے جتنا ہی ہم اپنا زیادہ کریں گے مطلب ہائی پہ چڑھیں گے تو ہماری اوپر ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ لور ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا آرام آرام سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ در ہوا تینر ہے ٹھیک ہے تو اکثر جو ہے ہم جب اوپر چڑھتے ہیں تو ہمارے کان بجھنے لگ جاتے ہیں مطلب ایک پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو کچھ دیر کیلئے ہمارے کان بجھنے لگ جاتے ہیں سر میں ترد ہونے لگ جاتا ہے یا جو ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم چیونگ کاتے ہوتے ہیں اکثر یا ہم سو جاتے ہیں تو جب اٹھ جاتے ہیں تو تب تک ہمارے باہر ہمارے سراؤنڈنگ کی ہوا اور ہمارے ایئرز کی جو اٹموسفیرک پریشر ہے وہ دونوں سیم ہو چکی ہوتے ہیں تو پھر ہم ادھر ایڈجسٹ کر جاتے ہیں ایسی ہی ہم پہاڑی علاقے سے نیچے کی طرف آئیں گے تو تب بھی ہمیں ایئرز رنگنگ فیل ہوتے ہیں کیونکہ ادھر کا اور ادھر کا اٹموسفیرک پریشر ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اٹموسفیرک پریشر کی ڈیفرنس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کہ میئرمنٹ آف ایٹموسفیرک پریشر تو ہم ایڈموسفیرک پریشر کو میئر کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک مرکری بیرومیٹر لیتے ہیں کیا مرکری بیرومیٹر بیرومیٹر بار نکلا ہے پریشر سے ٹھیک ہے ہم پریشر کو کہتے ہیں میں نے کہا بھی کہ بار یونٹ ہے پریشر کا اور میٹر ہے انسٹرومنٹ فور میئرمنٹ تو انسٹرومنٹ دیکھ مرکری فور میئرمنٹ آف پریشر For the measurement of ایٹموسفیرک پریشر is called as مرکری بیرومیٹر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں The instrument that uses mercury for finding the atmospheric pressure اس میں ہوتا کیا ہے یہ Mathematation , ان کا نام دیئے ہوا ہے جس کو ہم توریسیلی کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک توریسیلین بیرومیٹر ایجاد کیا تھا اس میں ایک لانگ کیوب ہوتا تھا اور ایک ڈش ہوتا تھا یہ لانگ کیوب میں بھی مرکری ہوتی تھی یہ ڈش میں جو ہے اس میں بھی مرکری ہوتی تھی تو ہم یہ لانگ کیوب کو ایسے لے کیا دیتے تھے یہ ڈش میں جو ہے ہم ایسے انورٹ کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ڈش میں انورٹ کرنے سے مطلب ہونا تو ایسے چاہیے کہ یہ لانگ کیوب والی ساری مرکری بھی اسڈش میں آجائے مگر نہیں ایسے نہیں ہوتا جیتز ہم اس کو انگلیٹ کرتے ہیں یہ مرکری پrån پر ایٹموسفیرک پر اس کے ایٹموسفیرک پرے ہوتا ہے تو انگلیٹ پرے اس کو آرام سے دباتا ہوتا ہے اس پرون مرکری کو اور اسے جگہیں ہوتی ہے اس کے جانب کی ایٹموسفیرک پہ پیجئے رز científic اپنے دیئب پر کے بارے میں ایٹموسفیرک پutor پہشیر حال کرتے ہیں یہی فیر خود پر ایٹم مسائل حال کرچار حال کرتے ہیں کہ کونسی ہائٹ تک چلی گئی ہے یہ مرکری تو ہم وہ ہائٹ نوٹ کر لیتے ہیں اور ہم اسی کی طرح پھر ایٹماسفیرک پریشر کو میئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فور اگزامپل اگر یہ چیز ہمارے پاس سی لیول پہ ہے سی لیول پہ ہے تو یہ مرکری سیون سکسٹی میلی میٹر اوپر جائے گی سیون سکسٹی میلی میٹر اوپر جائے گی اور اس سیون سکسٹی کے نسبت سے ہم اور جگہوں کے اگر ہم کسی ہائیر ایلٹیچوٹ پہ جائیں تو ظاہری سے بات ہے سیون سکسٹی سے پھر اس کی موومنٹ کم ہوگی مرکری کے اگر ہم توڑا اور اوپر جائیں تو توڑی اور کم ہو جائے گی تو اسی ہائٹ کو میئر کر کے ہم ایٹماسفیرک پریشر کو میئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایٹماسفیرک پریشر کا میئرمنٹ اس میں ابھی ایک ہمارے پاس آتا ہے کہ کیا ہم پوسیبلی بیرومیٹر لے مرکری تو یہ ہمارے پاس نمیریکل بھی ہے کہ پوسیبلی یاں ہمارے پاس نمیریکل ہے ٹھیک ہے ایک ایسا نمیریکل ہے ہمارے پاس این میں میں بیرے پاس ٹھیکگی اس میں کسی نہیں کروں گا انشاءاللہ تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا یہ پوسیبلی ہے یہ مطلب آپ واٹر کو یوں مرکری کی بجائے ایک بیرومیٹر میں تو یس اگر ہم دیکھ لیں وارٹر جو ہے لیس دنسر ہے ٹھیک ہے لیس ہیوی ہے اور مرکری جو ہے زیادہ ہیوی ہے مطلب مرکری کی دنسٹی زیادہ ہے تو ایٹموس ابھی ہم اکثر کہتے ہیں اس کے لئے میں ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں اگر تیز ہوا آتی ہے تو ہم اپنے پتلے دوست پیسے ٹانٹ پیماتے ہیں کہ گر کے اندر چلا جا ہوا تمہیں لے اڑے گا ایسے ہم کہتے ہیں نا تو اس سے ہمارے پاس ایک ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ لیس دنسر چیزیں جو ہوتی ہیں اس پہ یہ ہوا یا ایٹموسفیرک پریشر کا اثر زیادہ ہوگا بنسبت ہائیر دنسر کے ٹھیک ہے تو مرکری کی دنسٹی زیادہ ہے تو اس کی ہائٹ اس سچ کم بڑی گی بنسبت اگر اس میں وارٹر ہونا ٹھیک ہے تو اگر مرکری ادھر سیون سکسٹی میلی میٹر رائز کر رہی ہے تو وارٹر تو لیس دنسر ہے وارٹر ہو سکتا ہے سیون میٹر رائز کرے لیس سپوس ٹھیک ہے سیون سکسٹی میٹر رائز کرنا چاہے تو اس کی لیے اتنا لمبا ایک تیوب بنانا پڑے گا پھر اور اتنا لمبا تیوب بنائیں گے تو وہ اپریٹرز کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے کیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے وہ تو پوٹے بلی نہیں ہوگا کہ نہیں ہم وارٹر بیرومیٹر نہیں بنا سکتے ابھی ہے ایٹموسفیرک پریشر ویڈر گلوپ پہ ابھی آپ نے ایسا کوئی میپ دیکھا ہوگا اس میں ڈیفرنٹ یہ ریڈ پورشن بھی ہے یہ پرپل بھی ہے یہ بلو بھی ہے اورنج بھی ہے گرین بھی ہے ان ڈیفرنٹ کلرز کا اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب پوری دنیا میں بیرومیٹرز انسٹال کر دو گلوپ کے اردگت let's suppose ادھر کے گلوپ نے 760 ملیمیٹر بیرومیٹر نے 760 ملیمیٹر ریکارڈ کیا اس نے 760 اس نے 760 اس نے 760 ان سب جن جگہ نے 760 ملیمیٹر ریکارڈ کیا ہم اس کو let's suppose green کلر کا assign کر دیتے ہیں کہ پوری گلوپ میں جہاں پہ ہمارے پاس green کلر شو ہوگا let's suppose one bar ریپریزنٹ کرے گا red ہوگا تو two یا three bars کرے گا ٹھیک ہے places of same atmospheric pressure are represented as same color on the globe are on the weather chart ٹھیک ہے تو weather chart پہ given ہوتی ہے different colors کا مطلب ہوتا ہے different pressures ٹھیک ہے اور پوری دنیا کا وہ کہتے ہیں اگر یہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ pressure جو ہے زیادہ سے زیادہ 140 میلی بار ہوگا ٹھیک ہے 1000 میلی بار کو ہم بار بھی کہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 140 میلی بار تک جا سکتا ہے اور کم سے کم 950 میلی بار پہ جا سکتا ہے high pressure سے low pressure میں اور clockwise مومنٹ ہوتی ہے higher pressure میں ٹھیک ہے تو یہ strength of wind جو ہے یہ pressure gradient سے ہم determine کر سکتے ہیں weather map میں اگر ہم دیکھ لیں کہ مطلب اگر ہم ان lines کو دیکھ لیں یہ lines جو ہیں ان کو ہم ISO bar بھی کہتے ہیں ISO means دیکھو یہ ہے ادھر ہمارے پاس given ہے ISO bar یہ ISO means same bar means pressure the line which represents the areas of same pressure میں نے کہا نا کہ same color جو ہے same color جو ہے same pressure والی area کو represent کرتے ہیں مطلب وہ color جو ہے ایک ہی line کے اندر آیا ہوا ہوگا تو اس line کو ہم کہتے ہیں ISO bar کے مطلب یہ line same pressure والی areas کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس جگہ پہ ISO bar سے closers ہوں ادھر دیکھیں یہ ساری ISO bar اتنی زیادہ closers ہیں تو اگر جتنی زیادہ close ISO bar ہوں گے تو ادھر ہم high pressure کو it indicates high pressure gradient اور اس سے ہمیں پتہ چل سکتا اسے ہم اندازہ لگا سکتا ہے کہ ادھر ایک strong wind جو ہے ایک تیز آنگی ادھر possible ہے ابھی میں نے ادھر بھی ڈسکس کیا پیسلے topics میں بھی ڈسکس کیا کہ high pressure سے low pressure area میں چیزیں transfer ہوتی ہیں ہم اگر کسی سٹرا سے کوئی جوس پانی پینا چاہتے ہیں تو جیسی ہم سٹرا کو اوپر کی طرف کھینج تے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے تو ہمارے lungs ایسے spread ہو جاتے ہیں لنگ spread ہو جاتے مطلب لنگ میں ادھر ہوا ہے نا ٹھیک ہے لنگ spread ہو گئی تو وہ ہوا بھی اس کے سپرید ہو گئی تو مطلب لنگ کے اندر پریشر کم ہو گیا بنصبت اس ایٹموسفیر پریشر کے تو اس ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف موو سٹارٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو ہم اسی طریقے سے سٹرا کی جوس پی سکتے ہیں ایسی ہی ویکیوم کلینر بھی ہوتا ہے پنکا ایسی چلتا ہوتا ہے کہ یہ اندر والی ہوا کو باہر نکالتا ہے تو جیسے ہوا باہر نکلتی ہے تو ادھر تو ویکیوم کریئٹ ہوا تو لو پریشر ایریا کو فل کرنے کے لئے ادھر سے ہائی پریشر ایریا کے مٹیریل بھی اندر گس جاتے ہیں تو اس مٹیریل پتے پڑے ہوں روڈ پہ پتے گاڑی کی پیچ پیچ جاتے ہوتے ہیں ایسے کیوں ہوتا ہے جب گاڑی تیزی سے جاتی ہوتے تو ادھر ایریا کی ہوا بھی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے سائیڈ والے پتے پریشر ہائی ہے ایڈموسفیرک پریشر اس کے نسبت ہائی ہوگا تو ادھر ایریا کو فل کرنے کے لیے ہوا آئی گی ہوا اپنے ساتھ ساتھ پٹوں کو اٹھا کے ادھر لے کے آجاتے ہیں ایسی ہی دسٹ پارٹیکل بھی ویکیوم کے اندر گس جاتے ہیں پولنگ اپ پولنگ نکوی سیرنج سیرنج کی ایسی پسٹن کو ایسے اوپر کیجھتے ہیں تو جیسی ہم اوپر کیجھتے تو ادھر سپیس بڑھ جاتی ہے تو مطلب سپیس بڑھ جاتی ہے تو ادھر پریشر کم ہو جاتا ہے اس کی بنیز پریشر سے لو پریشر کی طرف جو ہے تو یہ ساری اپلیگیشن ہے ہمارے پاس اٹموسفیرک پریشر کی اس کے بعد ہم پاسکل پرنسپل اور لیکویڈ پریشر نیکسٹ والے لیکچر میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ